ناظرین انتظار کے مدت تمام ہوئی لیکن اس مدت کے تمام ہوتے ہوتے بڑی مدت لگی وہ کہتے ہیں نہ کہ بڑی دیر کردی مہربا آتے آتے خیر دیر آئے درست آئے امران خان کو جیل میں قید کرنے کی جو سنگین اغالیتی کی گئی اب اسے درست کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ہمارے سپاہ سلار کا ڈنڈا چلا اور سپریم کورٹ ایکشن میں آئی ورنہ ہر کوئی بھیڑ چال چل رہا تھا ہر کوئی بس اپنا علو سدہ کرنے میں مصروف تھا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور سیاسی چالے بھی اب بال پھر سے کپتان کے کورٹ میں آگئی ہے سائفر کیس میں کپتان کی رہی نے عوام کو ایک عجیب خوشی سے نواز دیا جس کا کوئی نیمل بدل نہیں جبکہ ادھر زمان پارک جو کپتان کے جیل جانے سے ویران ہو گیا تھا اس کی رونکیں دوبارہ سے بحل ہو گئی ہیں عوام جوک در جوک ٹولیوں کے صورت میں اڈیلہ جیل کے باہر پہنچ رہے ہیں اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ انکشافات کر رہے ہیں کہ اب اڈیلہ جیل کی یاترہ وہ سیاستان کریں گے جو امران خان سے خوف کھاتے ہیں اس موضوع پر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ امران خان کی جیل سے واپسی اب کیا انہیں اقتدار میں واپس لانے والی ہے امران خان کی رہائی کے خبر سنتے ہی زمان پارک میں کن بیٹکوں کا احتمام کیا جا رہا ہے کپتان سے پہلے کس بڑی شخصیت کی ملاقات شیڈیول ہوئی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ امران خان کے جیل سے باہر آتے ہی دو بڑے سیاستان اسی جیل میں جانے والے ہیں ایک تو ہمارے چار سالہ مفروض وزیعظم نواشیف صاحب ہیں جبکہ ایک ہماری تاریخ کے دور کے ناکام تین صدر جناب آسز زداری صاحب ہیں ان دونوں کے سیاسی مستقبل سے متعلق بڑوں نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں جس کی تصدیق اب ملک نامور صحافی بھی کرنے لگے کیا امران خان کے باہر آتے ہی نواشیف اور آسز زداری کو گرفتار کیا جائے گا یہ ساری ڈویلپنٹ کس منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں اس سے متعلق آپ کو ویڈیو میں آگے چل کا اگاہ کریں گے لیکن اس سے قبل یہ نیوز اپ ڈیٹ بھی سنتے چلیں کہ حالات بدلتے ہی الیکشن کمیشن نے بھی اپنا قبلہ درست کر لیا ہے اور پی ٹی اے کے لئے جن قانونی مشکلات کو پیدا کیا جا رہا تھا وہ تمام الیکشن کمیشن خود ٹھیک کر رہا ہے اور اس میں سپریم کورٹ بھی بڑا ہم کردار ادا کر رہی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کس معاملے میں حکم نامہ جاری کیا کیا اب پی ٹی اے کی الیکشن کے لئے ساری قانونی پیچیدگیاں دور ہو جائیں گے کیا بلے کا نشان پی ٹی اے کو مستقل بنیادوں پر مل گیا کیا عمران خان جیل سے رہا ہو کر آرمیچے سے ون ان ون ملاقات کرنے والے ہیں کیا زمان پارک میں پھر سے بڑی سیاسی شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بڑی خبریں آ گئیں ناجر پاکستان اس سیاست میں ایک کہاوت بہت زیادہ آزمائی جاتی ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو اور اگر دیکھا جائے تو ملک کی کچھ سیاست جماعتیں اس کہاوت کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لے بیٹھی ہیں اس حوالے سے اب آپ کو ایک خبر بھی دیں کہ نیشنل پارٹی کے سینیٹر تاہر بزنجو کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کے اندازہ سیاست سے ہمارے سخت اختلافات رہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی اے اس وقت ملک کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتوے کہا کہ بلے کا نشان ملے یا نہ ملے اس سے پی ٹی اے کو فرق نہیں پڑے گا عمران خان جو امیدوار چونیں گے اس سے ووٹ ملیں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور یہ استحکام صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ ممکن ہی نہیں جبکہ جماعت اسلامی کے رہنمہ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں آواز بلند کر دی سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ نو مئی کے واقعات کو جواز بنا کر کسی پارٹی کو دیوار سے لگانا اور انتخابی نشان سے محروم کرنا جائز نہیں انہوں نے نیجی نیوز سینل کے پروگرام میں گفتگو کرتوے کہا کہ فری اینڈ فیر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی دستوری ذمہ داری ہے بدقسمتی سے الیکشن کمیشن ابھی تک فری اینڈ فیر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر پیش نہیں کر سکی جبکہ نامور سیاسدان اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکا نے کہا کہ جن انتخابات کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت زیادہ مدد تک نہیں چل سکتی انہوں نے پیش کوئی کی کہ نواز شیف حکومت صرف ایک ماہ کام رہے گی جب میاں صاحب کو معلوم ہوگا کہ وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تو الیکشن سے قبل ہی لڑائی شروع ہو جائے گی جبکہ اس حوالے سے سینیٹر ساسدان محمد علی دورانی نے بھی کہا کہ جیسے جیسے نواز شیف کو ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ ویسے ویسے تصادم بڑھا رہے ہیں ان کے حکومت بن بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ سوا سال کے لیے ان کی حکومت قائم رہے گی ناظر آج کل پاکستانی سیاست میں اس قدر اتر پتل مچی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت تو کوئی بھی بڑا سیاسی دھماکہ ہو سکتا ہے جبکہ خبر یہ بی آئے کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی اے کی لیور پلینگ فیلڈ فرہم کہنے کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست پر سمات کہنے والے بینچ میں قائم وقام چیف جسس سردار تارک مسعود جسس منصور علی شاہ اور جسس عطن منولا شامل تھے ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی اے کے کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی درخواست نہیں ملے وکیل شویب شاہی نے کہا کہ کل چار درخواستیں میں دے کر آیا ہوں جسس اتر نے ریمارکس دیئے کہ اخبارات میں سا بارہ ہے الیکشن کمیشن نے کیا کیا عثمان ڈار کے والدہ کے ساتھ جو ہوا نگرہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا بظاہر لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے پی ٹی اے وکیل نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا اب بھی ایم پیو کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں امیداروں کو کاغذات نہ دیا جا رہے ہیں نہ جمع کروانے دیتے ہیں قائم مقام چیف جسس نے سفسار کیا الیکشن کمیشن ایم پیو کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا عدالت نے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو تین بجے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کے ہدایت کی تھی دوسری ہم سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام شکایت سنن کر ازالہ کرے الیکشن کمیشن اور اٹھانی جنرل نے تعاون کی یقین دہانی کروا دی قائم مقام چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ تمام آئی جز کو کہیں کہ طریقہ انصاف کے امیدوروں کو تنگ نہ کیا جائے شعیب شاہی نے کہا کہ وکیل ریٹرننگ افسران کاغذات وصول نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کو جمع کروانے کی اجازت دی جائے جسس منصور علیشان نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے چیرمنٹ تحریک انصاف پی ٹی آئی گوھر نے صاف شیفہ و انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ کے فرامی کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ادھر الیکشن کمیشن پنجاب سعید گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی الیکشن کمیشن نے دو دن کی توسیق کی ہے اب پچیس دسمبر سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ایمکیم جی اوائی نے توسیق کی درخاص کی تھی سعید گل نے بتایا کہ متعلقہ آروز کو ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی جماعت کے امیدوار کو کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے ہماری طرح سے کسی امیدوار پر کوئی دباؤ نہیں تحریک انصاف کا انتخابی نشان بیٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن اور چار میمبرانٹ پر مشتمل ہے میرا کوئی عمل دخل نہیں چکوال سے کاغذت وصولی میں مشکلات پر جماعت اسلامی کی شکایت دور کی گئی ہیں اسی طرح اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن فائیو تھری بھی کہ جرم کا اعتقاب ہونے کے شوائد بھی نہیں ملے خفیہ معلومات کو غلط انداز میں پھلانے کی سزا دو سال ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جن شکوں کا اطلاق سائفر کیس میں کیا گیا وہ قابلی زمانت ہیں زمانت منظوری کے ساتھ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی کی زمانت منصوح کرنے کی مشروط اجازت دیتے کہا کہ اگر بانی پی ٹی نے زمانت کا غلط استعمال کیا تو ٹرائل کورٹ زمانت منصوح کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل چار ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل چار ہفتے میں مکمل کرنے کا اسلام بادائی کورٹ کا حکم قلعدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دیگی ابزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گی جبکہ جسوس آتر ملونر نے فیصلے میں نوٹ تعلیر کیا جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں ملزمان کی گرفتارے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا پورا ٹرائل دستاویزات شوائد پر منحصر ہے ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی کے ذریعے اصلی انتخابات کو یقینی بنائیں گے کیس میں ایسے حالات نہیں کہ زمانت مستد کی جائے جسوس آتر منولا نے کہا کہ عوام کی خواہش کا اظہار انتخابی عمل سے ممکن ہے عوام کا حق کے رائے دہی استعمال کرنا آئینی حق ہے جس کے لیے ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یقصہ مواقع ملنے چاہیے اصل انتخابات وہ ہی ہوتے ہیں جس میں وہ آزادہ نہ حق کے رائے دہی استعمال کر سکے سیاسی رائے کے بنیاد پر اصل انتخابات پر سمجھوتا کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمال پرنٹ اور الیکٹونک میڈیا اپنے شعریوں تک پہن سکے